دیکھیں کشمیر سے کوئی خوبصورت جگہ میں نے تو دیکھی نہیں اپنی زندگی میں اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں کی اتنی خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنہ صاحب نے یہ پالیسی نکالی ہے اس سے انڈسٹری کو ایک بار پھر موقع ملے گا یہاں آنے کا یہاں کی خوبصورت لوکیشنز میں شوٹ کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ دیج بھر کی بلکہ دنیا بھر کی لوگوں کو اور یہاں کے لوگوں کو جیسے ال جی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے میں تو ایک دن چاہوں گا دیکھنا کہ ہم کشمیری فلمیں دیکھیں جیسے ہم اور بھی زبانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں تو یہاں کی انڈسٹری خود کی ہو فلم انڈسٹری کشمیر کی ہو اور جو نیشنل فلم انڈسٹری کو کانٹریبوٹ کرے جیسے باقی انڈسٹریز کرتے ہیں یہاں امید کریں گے اور ہاں دورنر دورنر صاحب یہ کی چاہیں گے کہ آمیر خان اور آپ کا کرو یہاں جا کر ایمیزڈر بنے تاکہ یہ جو روایت ہے وہ پھر سے دوبارہ یہ ضرور ہوگا دیکھیں کشمیر سے کوئی خوبصورت جگہ میں نے تو دیکھی نہیں ہے اپنی زندگی میں اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں کی اتنی خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنہ صاحب نے یہ پولیسی نکالی ہے اس سے انڈسٹری کو ایک بار پھر موقع ملے گا یہاں آنے کا یہاں کی خوبصورت لوکیشنز میں شوٹ کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ دیج بھر کی بلکہ دنیا بھر کی لوگوں کو کشمیر کا مزا لینے کا ایک موقع ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو جیسے ال جی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے میں تو ایک دن چاہوں گا دیکھنا کہ ہم کشمیری فلمیں دیکھیں جیسے ہم اور بھی زبانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں تو یہاں کی انڈسٹری خود کی ہو فلم انڈسٹری کشمیر کی ہو اور جو نیشنل فلم انڈسٹری کو کانٹریبوٹ کرے جیسے باقی انڈسٹریز کرتے ہیں یہاں امید کریں گے اور دونر دونر صاحب یہ کی چاہیں گے کہ آمیر خان اور آپ کا کریو یہاں کا جا کر ایمیزڈر بنے تاکہ یہ جو روایت ہے وہ پھر سے دوبارہ یہ ضرور ہوگا دیکھیں کشمیر سے کوئی خوبصورت جگہ میں نے تو دیکھی نہیں ہے اپنی زندگی میں اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں جتنی خوبصورتی ہے یہاں کی اتنے ہی خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنہ صاحب نے یہ پالیسی نکالی ہے اس سے انڈسٹری کو ایک بار پھر موقع ملے گا یہاں آنے کا یہاں کی خوبصورت لوکیشنز میں شوٹ کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ دیج بھر کی بلکہ دنیا بھر کی لوگوں کو کشمیر کا مزا لینے کا ایک موقع ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو جیسے ال جی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے میں تو ایک دن چاہوں گا دیکھنا کہ ہم کشمیری فلمیں دیکھیں جیسے ہم اور بھی زبانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں تو یہاں کی ایک انڈسٹری خود کی ہو فلم انڈسٹری کشمیر کی ہو اور جو نیشنل فلم انڈسٹری کو کانٹریبوٹ کرے جیسے